پی ڈی ایم حکومت کے خلاف متحرک چاروں صوبوں میں مہنگائی کے خلاف مارچ کا اعلان تیرہ نویمبر کو کراچی، سترہ نویمبر کو کوئٹا اور بیس نویمبر کو پشاور میں مارچ ہوگا شاید خاکان اباسی کہتے ہیں آخری ریلی لاہور میں ہوگی جس کے بعد اسلام آباد کی طرف فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگا مولانا فضل الرحبان کی ذریعہ دارت پی ڈی ایم کا اجلاس آئی ایم ایف معایدے کی شرائط عوام کے سامنے لانے کا مطالبہ ای بی ایم کو مسترد کر دیا مولانا کی امامت میں احتجاج کا مستقبل پہلی تحریکوں سے مختلف نہیں ہوگا مزیر اطلاع فضل چودری کا پی ڈی ایم اجلاس پر عدی عمل کہا یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں کسی دھونس اور دھمکی سے مروب نہیں ہوں گے سیاسی بے روزگاروں کی انجمن کا فیصلہ ہے کہ پاکستان میں کسی اچھے کام کا حصہ نہیں بنیں گے یہ چاہتے ہیں انتخابات میں دھاندلی کے دروازے کھلے رہے تاکہ ان کی بقا کے امکانات زندہ رہیں ایک سو بیس عرب کی ریلیف پیکج کے آتے ہی اس گروہ کا مستقبل تاریکیوں کی نظر ہوتا دکھائی دے رہا ہے برتی مہنگائی پر شہباز شریف کا عمران خان سے مصطافی ہونے کا مطالبہ اپوزیشن لیڈر نے کہا ظلم کی یہ حکومت نہیں چل سکتی وزیر اعظم استیفہ دے کر عوام کو فوری ریلیف دیں شہباز شریف کے سراجلہ کو اور محمود خانہ چکزئی سے بھی رابطے بدترین مہنگائی کے خلاف پارلیمان کے اندر اور باہر بھرپور عدی عمل دینے کی تجویز پر اتفاق مریم نواز نے مہنگائی کا مقدمہ عوام کے سامنے رکھ دیا پوچھا عوام دوزار سترہ والا نواز شریف کا پاکستان چاہتے ہیں یا آپ کا آپ کی خیال میں ہمارا سب سے موثر اور انتہائی قدم کیا ہونا چاہیے عمران خان کو بھگانے سے ہی مہنگائی کا خاتمہ ہوگا بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں عمران خان نے ترقی کے اپنے تمام دعویوں سے یوٹن لیا اپنی ہر بات پر یوٹن لینا عمران خان کی عادت ہے ملک کو مہنگائی کے راستے پر ڈال دیا مہنگائی سے نجات کے لیے عمران خان سے نجات ضروری ہے تینکل اپ بیک پر تمام پابندیاں ختم کل ادم نہ رہی وفاقی حکومت نے منظوری دے دی وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے پابندی ہٹانے کی منظوری دی وزارت داخلہ نے وفاقی کابینہ کو تحریک لبیک پر پابندی ہٹانے کی سمری بھیجی تھی پنجاب حکومت نے تحریک لبیک کے نام کے ساتھ کل ادم کا لفظ ہٹانے کی صفارش کی تھی تنخدر آدمی اور آم آدمی جے بالکل پس گیا اورزانہ کے حساب سے صبح ہوتی ہے تو منگائی کا نیا پیغام آجاتا ہے یا چینی اور مہنگی ہو گئی ہے وہ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے عوام کے موہ سے میٹھا بھی چھین لیا گیا ہے اب عوام جو ہے نا پھیکے چائے پینے پر مجبور ہو چکے ہیں ملک میں چینی کی اونچی اڑھار راول پینڈی اور اسلامباد میں چینی ڈیڑھ سو روپے فی کلو بکنے لگی پشاور میں ریٹ ایک سو پچاس سے تجاوز کر گئے کوئٹہ میں میٹھی چینی اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیئے ایک سو ساٹھ روپے فی کلو فروغت ہو رہی لاہور میں اچھی چینی ایک سو پنتالیس روپے فی کلو بکنے لگی کراچی میں فی کلو چینی ایک سو چالیس روپے تک بکنے لگی ہول سیل گروسر اسوسیشن کے مطابق چینی کے تھوک ریٹ میں سترہ روپے کمی ہوئی عوام حکومت سے خفا قیمتیں فوری کم کرنے کا مطالبہ سرکاری ریٹ پر ملنے والی چینی کو پاودر قرار دے دیا دکانداروں کے مطابق چینی پیچھے سے مہنگی مل رہی ہے سستی کیسے بیشتے لاہور کی غلہ منڈیوں میں چینی کی خرید و فروخت موطل تھوک مارکیر سے چینی غائب پرچون میں فی کلو کیمت ایک سو پنتالیس روپے سے تجاوز کر گئی مختلف غلہ منڈیوں میں چینی موجود ہی نہیں پرچون بازاروں میں بھی نایاب ہو گئی انتظامیہ کی چینی مہنگی فروخت کرنے والوں کے خلاف کاروائیوں پر ٹریڈنگ موطل کی گئی پرائیس کنٹرول مجسٹریٹس کے جرمانوں اور مقدمات سے بچنے کے لیے دکانداروں نے چینی رکھنا بند کر دی ادھر انتظامیہ کا زخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن لاہور کسور چشتیاں بہابل اگر اور رنالہ خرد میں متعدد دکانی اور گودام سیل پنجاب میں چینی کے ریٹ کنٹرول کرنے کے لیے ہنگامی اقتامات وطریالہ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس عثمان بزدار نے کہا عوام کو مقرر کردہ نرخوں پر چینی کی دستیابی ہر صورت یقینی بنائی جائے مافیا کی ہاتھوں عام آدمی کا استحصال نہیں ہونے دیں گے کسی کو چینی کی زخیرہ اندوزی نہیں کرنے دیں گے کرشنگ سیزن کے جلد آغاز کے لیے فل فور ضروری اقدامات کیے جائیں عام آدمی کے حقوقت تافز سب سے زیادہ عزیز ہے صوبائی وزیر میلیہ اسلم کو خصوصی ہدایات جاری تجمعان حکومت پنجاب حسان خاور کہتے ہیں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کا نیا توفان لے آیا مارکٹ میں کچھ سستانہ بچا اشیاء خورو نوش کی قیمتوں کو پر لگ گئے سبزیوں اور پھلوں کے ریٹ بڑھ گئے لاہور میں ٹماٹر دو سو روپے فروغ خونے لگا مٹر پلاو کا خیال تو ذہن سے نکال ہی دیں مٹر مارکٹ میں تین سو سے ساڑھے تین سو روپے ہو گئے سبز مرچ ڈیٹھ سو روپے کلو بیچی جا رہی آلو نے بھی سینچری مکمل کر لی ادرک بھی یک دم چار سو روپے فی کلو تک پہنچ گیا دیگر سبزیاں بھی پہنچ سے باہر ہو گئی کم آمدنی والے شہری شدید پریشان پیٹرول کے ریٹ بڑھنے پر عوامی رکشہ یونین بھی سڑکوں پر لیبرٹی چاک پر مظاہرہ مہنگائے کی بہتی گنگا میں دیری مافیا بھی سرگرم کراچی میں دودھ کی قیمت میں اچانک دس روپے اضافہ پیر سے فی لیٹر دودھ ایک سو چالیس روپے فروخت کرنے کا اعلان قیمت کے تائیون کے حوالے سے قائم کمیٹی کے سفارشات مرتب ہونے سے پہلے ہی اضافہ کر دیا گیا ملکہ سجد مملکت کے مواخذے حکومت کے مصطافی ہونے اور ملک میں فوری الیکشن کا مطالبہ خاجہ ساد رفی کہتے ہیں پارلمنٹ کو غیر فعل اور ایوان صدر کو آرڈیننس فیکٹری بنا دیا گیا آلیف الوی کی حرکتوں کی وجہ سے ان کا مواخذہ ہونا چاہیے ایسا نکبال کہتے ہیں مہنگائی پر حکومت کا پیانیا لطیفہ ہے کبھی مہنگائی کا الزام مافیا پر کبھی کرونا پر اور کبھی عالمی منڈیوں پر لگاتے ہیں پی ٹی آئی نا اہلی نالائکی اور بد انتظامی میں سب کو پیچھے چھوڑ گئی امیر جبات اسلامی سراجولہ کہتے ہیں ملک ریورس گیر میں ہے حکومت کی پولیسیز کا مہور آئی ایم ایف کو ریلیف پہنچانا ہے وزیراعظم اگلے دو سال میں ترقی کے دعوے کر رہے ہیں حکومت سبسٹی نہ دے بلکہ مہنگائی کم کرے اساقڈار ساٹھ روز کے اندر حلف نہیں اٹھا سکے ڈی سیٹ کیا جائے حکومت نے اساقڈار کی نشیس خالی کرنے کا ریفرنس چیئرمنٹ سینم صادق سنجرانی کو بجوا دیا آرڈننس کے مطابق ساٹھ روز کے اندر حلف نہ اٹھانے والے روکن اسمبلی کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا فردوس آشی قوان کا ڈسکا الیکشن پر الیکشن کمیشن کی ریپورٹ چیلنج کرنے کا اعلان کہا چند نام نہات ذاتی بغش میں مبتلا افراد الیکشن کمیشن کی ریپورٹ پڑے بغیر فرضی کہانیاں بیان کر رہے ہیں جس سے ان کی سیاسی اور ذاتی شورت کو نقصان پہنچ رہا ہے ریپورٹ میں اسسٹن کمیشنر آفس میں جس میٹنگ کا تذکرہ کیا گیا وہ حقائق برعکس ہے ریپورٹ کو ہائلائٹ کرنے اور اس میں رنگ بھرنے کے لیے ایک سطر میں ان کا نام لکھا گیا ہے نازم جوکیوں کا قتل وفا کی حکومت جی آئی ٹی بنائے گی گورنر سندھ عمران اسماعیل کی مقتول کے گھر آمد ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کہا وزیراعظم نے واقعہ کا نوٹس نے لیا سندھ اسمبلی میں ایسے کئی عراقین موجود ہیں جن پر قتل کے الزامات ہیں ظلم برداشت نہیں کریں گے کراچی میں پولیس اہلکار گھٹکے کے کام میں ملوث نکلے ڈی آئی جی سپیشل برانچ کی سندھائی کورٹ میں ریپورٹ جمع عدالت نے آئندہ سماعت پر ملوث پولیس افسروں کی ریپورٹ طلب کر لی آئی جی سندھ کا بھی ایکشن گھٹکا ماما سمیت دیگر مزرے صحت اشیاء کی فروغت روکنے میں ناکامی پر چھے ایس ایچوں موطل سینٹر پولیس سیڈ آفیس ریپورٹ کرنے کا حکم کراچی میں ایک اور بڑا حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا چھے منزلہ امارت ایک جانب جھگ گئی قریبی امارتوں کے مکین خوف زدہ ہو گئے اپنے گھر چھوڑ دیئے انتظامیہ کا ایکشن امارت کو گرانے کا عمل شروع کر دیا گیا اور شہر اقتدار ہر صوبے کی ثقافت کے رنگ میں رنگ گیا سالانہ لوک میلے میں فنکاروں کی زبردست پرفارمنس ہر پاویلین مرکزیں نگاہ بن گیا موسیقی